How I Won My Life Chapter 3 گاؤں میں اب رہنے کو دل نہیں کرتا تھا کہیں دل نہیں لگتا تھا کہیں مزا نہیں آتا تھا گھر میں پریشانی باہر نکلتے تھے تو پریشانی تھی ہر طرف لوگ ہمیں حکارت کی نظر سے دیکھنا شروع ہو گئے تھے جب بھی باہر جاتے کسی نہ کسی بات پہ لڑائی ہو جاتی دوستوں کا اپنوں کا بدلہ ہوا یہ رویہ مجھے اندر سے بہت توڑتا جا رہا تھا جیسے جیسے شام ہوتی میرا دل رونے کو کرتا میں بہت زیادہ روتا چھپ چھپ کے روتا گھر میں دیکھتا ہمیں بہت زیادہ رو رہی ہوتی اب ویڈیو گیمز میں بھی دل نہیں لگتا تھا مگر ویڈیو گیمز اب صرف لڑائی کا ڈا بن چکی تھی کیونکہ لوگ ہمیں پیسے نہیں دیتے تھے جب ہم ان سے پیسے مانگتے تھے تو بدلے میں لڑائی ہو جاتی تھی ایک دن تو ایسا ہوا کہ بھائی نے کچھ لوگوں سے پیسے مانگے تو ان لوگوں نے بھائی کے ساتھ بہت بری طرح لڑائی کی جس پہ بھائی کو کافی چوٹے آئیں اور امی نے تنگ آ کر کہا کہ یہ ویڈیو گیمز بیش دو ہم لوگوں نے جلدی جلدی میں ویڈیو گیمز بیچیں بیچیں اپنے ہی رشتے دار تھے جو کہتے رہتے تھے کہ تمہاری ماں شادی کر لے گی اور تم یوں ہی روتے رہ جاؤ گے بہتر ہے اپنی ماں کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ جاؤ ہم ساری زندگی تمہیں پالیں گے تمہیں یہ کریں گے تمہیں وہ کریں گے اور اس طرف ہماری ماں کو کہتے تھے کہ تم شادی کر لو تم ان بچوں کی خاطر کیوں اپنی زندگی پرباد کر رہی ہو اولاد کس کی بنتی ہے اولاد کسی کی نہیں بنتی امی ان کی یہ باتیں سن سن کے پریشان رہتی تھی کہ یہ کیوں ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں امی ہم سب کو سمجھاتی تھی کہ بیٹے کبھی تم نے ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا اور ہم جانتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں یہ کبھی بھی ہمارے فائدے کی بات نہیں کریں گے یہ کبھی بھی ہمارے لئے کچھ اچھا نہیں چاہیں گے امی کا جینا حرام کرتے جا رہے تھے بلا وجہ امی کو تنگ کرنا بلا وجہ امی کو پریشان کرنا اب دو گروپ بن چکے تھے ایک ہمارا ننیال اور ایک ہمارا ددیال ددیال کی ہر صورت یہ کوشش تھی کہ کسی طرح یہ گھر یہ جائدات ہمیں مل جائے اور ننیال کی یہ صورت تھی کہ کسی طرح یہ یہاں سے چھوڑ کر نہ جائیں امی دوسری شادی کر لیں اور گھر بسالیں اور ددیال یہ چاہتا تھا کہ بس جائدات مل جائے بچے مل جائے امی کا کیا ہو انہیں خود نہیں پتا دونوں ہی صورتوں میں امی کیا چاہتی تھی یہ بات کسی کو نہیں بتاتی یہ شاید کوئی جاننا نہیں چاہتا تھا کوئی سمجھنا نہیں چاہتا تھا پر میری ماں اولاد بھی چاہتی تھی اور جو میرے والد کی جائدات تھی وہ بھی چاہتی تھی لیکن کچھ نہ کچھ تو امی کو چھوڑنا پڑنا تھا کچھ نہ کچھ تو گیون ٹیک ہونا ہی ہونا تھا تو امی نے بہتری یہی سمجھی کہ وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے یہاں سے چلی جاتی ہیں کہیں اور چلی جاتی ہیں ہم یہاں سے جاتے تو کہاں جاتے یہ بات ہمیں بھی نہیں بتاتی بس فیصلہ کر لیا چھوڑنے کا سن 1998 میں امی نے شہر کی طرف موو کرنے کا فیصلہ کر لیا شہر تھا سیالکوٹ 1998 میں ہم لوگ سیالکوٹ آ گئے اب جب سیالکوٹ آئے تو بہت سی چیزیں مختلف تھیں ہمارے گھاؤں کی نسبت اب ہمیں ایک گھر چاہیے تھا کرائے پہ اب گھر کرائے پہ ہوگا اور اخراجات بھی زیادہ ہوں گے اور انکم کوئی ہے نہیں سیوینگ ہی ہے جو ہے پہلے تو گھر اپنا تھا گاؤں میں مختلف چیزیں بھی اپنی تھی تو بہت سی چیزوں کی بچت ہو جاتی تھی لیکن اب یہاں کچھ بھی اپنا نہیں تھا مشکل سے گھر کا رنٹ ارینج کرتے تھے گھر کا رنٹ دیتے پھر کھانے پینے میں بچت کرتے اور زندگی کا یوں گزر بسر کرتے لیکن یہ گزر بسر ہونا کافی نہیں تھا امی نے فیصلہ کیا کہ وہ کوئی نوکری کر لیں گی یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ میری ماں کسی وجہ سے باہر نکر رہی تھی ہمارے گھر کے پاس ہی ہمارے رشتے دار کی فیکٹری تھی سرجیکل علات کی اس کے سرجیکل علات جو تھے وہ بہت زیادہ بکتے تھے اور وہ بڑا مشہور تھا اس کام میں اس نے امی کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ادھر کام کر سکتی ہو اور اس طرح آپ کی سہل لی ہوگی آپ کل سے آ جائیں میں اور امی دونوں چلے جاتے ہیں میں امی کے ساتھ ساتھی ہوتا تھا جہاں بھی ہم جاتے تھے پندرہ دن بعد سب کو سہل لی دے دی گئی اور امی کو کہا کہ ابھی پیسے نہیں آئے میں آپ کو ایک دو دن میں دے دوں گا وہ ایک دو دن کرتے کرتے کب ایک مہینہ گزر گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا امی نے کہا اس بندے نے فیکٹری میں صرف کام کروانا ہے اور پیسے نہیں دینے بہتر ہے کہ میں یہاں کام نہ کروں اپنا تھا نا کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے اسے بہرحال ہمی نے کام کرنا چھوڑ دیا پھر ہم نے گھر میں فیصلہ کیا کہ ہم کوئی گھر میں بزنس ٹارٹ کریں گے ہم نے شادی بیعہ پر کیٹرنگ کا کام شروع کیا میں اور بھائی دونوں کیٹرنگ کے بزنس کو سنبھالتے تھے مگر میرا بھائی جو تھا وہ ذہنی طور پر بہت پریشان رہتا تھا اس کے ذہن میں ایک پریشانی تھی وہ پریشانی تھی اس کی محبت میرا بھائی ایک لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا لیکن بدقسمتی سے اسے جس لڑکی سے محبت ہوئی تھی وہ لڑکی اس سے ایج میں دس سال بڑی تھی ایج میں دس سال بڑے ہونے کی وجہ سے نہ تو ہمارے گھر والے مانتے تھے اس رشتے کو اور نہ ہی اس کے گھر والے ہمارے گھر میں اعتراض صرف ابو کو تھا امی مانتی تھی چلو کوئی بات نہیں اپنے سے بڑی سے بھی انسان شادی کر سکتا ہے لیکن اس کے گھر والے نہیں مانتے تھے جب تک ابو زندہ تھے شاید ابو بات کرتے تو وہ مان جاتے لیکن اب تو کچھ ہمارے پاس تھا نہیں تو وہ کیسے مانتے جب سے گاؤں سے میرا بھائی آیا تھا ہم سب تو بہت خوش تھے مگر بھائی نہیں خوش تھا بھائی روتا رہتا تھا پریشان رہتا تھا باہر نکلتا تھا اداس چرچرہ تھا چرچرہ سا ہم دونوں کی کام کرتو رہے تھے مگر دونوں نہیں صرف میں ہی کر رہا تھا کیٹرن کے کام میں بندے کے ساتھ جانا دے گئے لے کر آنی دے کر آنی چمچ پلیٹ گلاس یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرنی پھر ان کو اکٹھا کرنا یہ ساری میری ذمہ داری تھی پر میں کر لیتا تھا لیکن مسئلہ کی بات یہ تھی کہ لوگ مجھے بچہ سمجھ کے اکثر یا تو کم پیسے دیتے تھے یا تو دیتے نہیں تھے اور چیزیں بھی پوری نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے نقصان ہونے لگ پڑا پھر کچھ دن بعد ہم نے یہ بزنس بھی بند کر دیا پھر ہم نے شادی بیعہ پر ڈیکوریشن کا گھر میں سٹارٹ لیا یہ بزنس بھی اچھا خاصہ تھا پروفٹیبل تھا لیکن اس میں بھی جس بندے کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا وہ بندہ پیسے ٹائم پر نہیں دیتا تھا اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ہمارے تھوڑے بوتے پیسے نیچے لگا لیتا تھا اور وہ جو تھوڑے بوتے پیسے ہوتے تھے وہ ہی ہمارا پروفٹ ہوتا تھا اب یہ بزنس بھی بند کرنا پڑ گیا اور بھائی تھا مسلسل زینی دور پر مزید پریشان ہوتا رہتا تھا پریشانی میں پتا چلا کہ بھائی نے سموکنگ شروع کر دیا بھائی باہر نکلتا ہے تو سگرٹ پیتا ہے میں نے یہ بات آکے امی کو بتائی امی نے بھائی کو بہت ڈانٹا بہت مارا بھائی روپرا بھائی رویا تو بہت اندر سے اس نے غبار نکال دیا امی نے اسے گلے لگایا اور امی نے کہا بیٹے جو تمہاری چیز تقدیر میں نہیں ہے وہ تمہیں کیسے مل جائے گی اللہ سے دعا کرو اللہ تمہارے لئے کچھ بہتر کرے گا پر بھائی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی بھائی اس ایک تصویر کو ہی دیکھتا رہتا تھا اس ایک ہی شخص کو یاد کرتا رہتا تھا لیکن اس بار بھائی نے وعدہ کیا امی سے کہ اب بھائی سگرٹ نہیں پیے گا اب بھائی کبھی بھی غلط کام نہیں کرے گا میرا بھائی اچھا تھا انتہائی اچھا انسان کہ ایک بار سمجھانے سے سمجھ جاتا تھا شاید کہ وہ امی کی بات بہت مانتا تھا اس دن کے بعد سے میرے بھائی نے سگرٹ نہیں پی اب امی نے پھر سوچا کہ وہ نوکری کریں گی امی کو ایک اور گھر میں کھانے پکانے کی نوکری کی آفر آئی میں اور امی ایک دن اس گھر میں گئے میں نے دیکھا وہ گھر بہت بڑا تھا بہت بڑا اتنا بڑا گھر میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اس سے پہلے بہت بڑا گھر تھا گھر کے اندر دنیا کی ہار چیز تھی اور اتنے بڑے گھر میں صرف آٹھ لوگ رہتے تھے ان لوگوں کا بزنس تھا سعود افریقہ میں اور بہت بڑا بزنس تھا یہ سیالکورٹ میں کچھ عرصہ رہتے تھے اور کچھ عرصہ سعود افریقہ رہتے تھے اب یہ جب سیالکورٹ میں آتے تھے تو یہ صرف کھانا کھانے یہاں آتے تھے ترہ ترہ کے کھانے انہوں نے امی کو نوکری پہ رکھ لیا اب جو نوکری کی شرط تھی وہ یہ تھی کہ دس بجے صبح آئیں گے اور بارہ بجے تک آپ جو ہے نا چار سے پانچ ڈشز کھانے بنا کر چلے جائیں گے چار سے پانچ کھانے کبھی بھی بارہ بجے تک نہیں بنتے اور سیلری بارہ بجے تک کی ہی ڈیسائیڈ ہوئی تھی دو گھنٹے کی اور دو گھنٹے کی تلخواہ میری امی کو جو دی جاتی تھی وہ صرف پانچ سو روپے تھی پانچ سو روپے تین سے چار گھنٹے میں جو کھانے بنتے تھے وہ انتہائی لذیذ ہوتے تھے وہ لوگ زیادہ سے زیادہ امی سے کھانے بنوانے لگ پڑے وہ بڑے خوش ہوتے تھے امی کے کھانوں کو دیکھ کر ان کی خوشبو ان کو بڑی اٹریک کرتی تھی بڑا مزا آتا تھا وہ انٹی جو تھی وکسر کہتی تھی بھا جی آپ کے ہاتھ میں ایک عجیب ہی آپ کے ہاتھ میں ایک عجیب ہی لذت ہے دل کرتا ہے جو کھائیں وہ کھاتے جائیں امی کی بڑی تعریفیں ہوتی تھی مگر تنہا بڑھانے کی کوئی بات نہیں کرتا تھا اور کچھ بچ جائے تو دینے کی بات نہیں کرتا تھا عجیب سے لوگ تھے صرف اپنے کھانے کی فکر رہتی تھی مجھے ان کے گھر کا انوائرمنٹ پہلے تو بہت اچھا لگتا تھا ادھر میں بھاگتا رہتا تھا مگر جب خوشبو آتی تھی اور بھوک لگتی تھی اور کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا وہ سب اچھا بہت برا لگتا تھا گھر میں آکے وہی آلو کھانے پڑتے تھے میں اکثر امی سے کہتا تھا امی جو بچ جاتا ہے وہ ہمیں نہیں دیتے امی کہتا تھا نہیں بیٹے کسی سے کچھ نہیں لیتے لیکن یار ایک دل میں تو آتا ہے کہ کوئی آپ سے مانگے نہ مانگے آپ کا تو فرض ہے کسی کو کچھ دے دو اور آپ ایک تو کمیٹمنٹ کے اوپر بھی دوسرے سے ٹائم زیادہ لے رہے ہو ایفرٹ زیادہ لگوا رہے ہو وہ لوگ کیا کرتے تھے دوپہر کا کھانا بھی رات کو کھا لیتے تھے اس طرح وہ امی کے ساتھ چڑھ رہے تھے اور میری ماں بلکل سیدھی سی میں سمجھ گیا تھا پر میری ماں نہیں سمجھ پائی تھی شاید ماں بھی سمجھ گئی تھی مگر میری ماں کبھی انکار کرنے کی عادی نہیں تھی یا شاید یہی خاندانی لوگوں کا ہوتا ہے کہ کوئی ان سے لاکھ فائدہ اٹھا لے وہ کسی سے کبھی فائدہ نہیں اٹھاتے میں نے یہ چیز اپنی ماں سے سکھی میری ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹے میری ماں ہمیشہ کہتی ہے کہ بیٹے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں فائدہ دینے والوں میں رکھا ہے لینے والوں میں نہیں رکھا ایک دن اس گھر میں دعوت تھی اور دعوت بہت بڑی تھی آج تقریباً بیس لوگوں کا کھانا بننا تھا یہ سب لوگ سعود افریقہ سے آ رہے تھے انہی کے خاندان کا حصہ تھے اور ہم لوگ صبح سات بجے پہنچ گئے میں اور امی آج دعوت تھی آج بڑی چیزیں ارینج کرنی تھی ہم نے بہت سی چیزیں ارینج کی اور دعوت کا جو وقت تھا وہ تین بجے کا تھا کہ تین بجے تک ساری چیزیں ہم نے ریڈی کرنی ہے ہمی نے تین بجے کرتے کرتے وہ لوگ سات بجے آئے اور جب سات بجے وہ لوگ آئے تو وہ بہت زیادہ لوگ تھے اور وہ کھانے پینے کے بہت ہی کوئی شکین لگ رہے تھے توندے باہر نکلی ہوئی تھی چہرے پھولے ہوئے تھے چہرے پھولے ہوئے تھے اور ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے یہ پہلے کبھی کچھ کھا کے نہیں ہے انٹی نے سب کو ٹیبل پر بٹھایا اور پھر ایک باکس کھولا اس باکس میں گولڈن کے سونے کے چمچ تھے مجھے یہ بات پہلے نہیں پتا تھی ان انٹی کے پاس سونے کے چمچ تھے سونے کے چمچ کے ساتھ وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے وہ بھوکھے لوگ جنہوں نے پہلے کبھی کچھ کھا ہی نہیں تھا کھانا کھلاتے 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 آٹھ سے دس بج گئے ہم لوگ بھوکھے صبح کے بھوکھے دوپہر کا سے پانی پیا کسی نے ہم سے ایک نوالہ نہیں پوچھا خیال تھا شاید کچھ بچ جائے گا تو یہ دے دیں گے ساتھ بچنا تو دور کی بات کم پڑ گیا اتنے بھوکھے لوگ اتنی بے حسی کے مارے لوگ میری ماں نے اور میں نے وہاں سے بغیر کچھ لیے ہم نہ کچھ چاہتے تھے ان سے مانگنا میری ماں بھی نہیں چاہتی تھی لیکن مجھے بہت دکھ ہوا افسوس ہوا اور غصہ آیا مجھے نفرت ہو گئی ایسے لوگوں سے کہ پانچ سو روپے کے عوض یہ اتنا کام کروا رہے ہیں میری ماں سے اس سے زیادہ تو ہم اپنے گھر میں ایک دن میں خرچ کر دیتے تھے میری ماں نے خیر اس چیز کو دل پہ نہیں لیا امی گھر پر آئی جب گھر میں دیکھا تو آگے وہی آلو بنے ہوئے تھے بہن نے آلو بنائے ہوئے تھے اب آلو کا سالن کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا آج بڑی خوشبویں سونگایا تھا میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہمی نے بنایا تھا مجھے تو نام بھی نہیں آتے تھے اس وقت موہ میں پانی آتا جا رہا تھا اور یہ پانی کٹھا ہو کے مجھے سونے نہیں دے رہا تھا آلو دل نہیں کر رہا تھا کھانے کو پس بمشکل سے دھو تین نوالے لگائے اور بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا کبھی ادھر کروٹ بدل رہا ہوں کبھی ادھر کروٹ بدل رہا ہوں اور دل میں گالیاں دے رہا ہوں ایسے لوگوں کو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو پوچھتے نہیں ہیں چلو پوچھ ہی لیتے تھوڑا سا دے ہی دیتے دوپہر کا کھانا ہی دے دیتے یار آپ کو جانور بھی پالتے ہو تو اس کا بھی احساس کرتے ہو ہم تو پھر بھی دو انسان تھے بہت پریشانی تھی عجیب و غریب سی اندر کشمکش تھی غریبوں کا امیروں کو احساس ہی نہیں ہوتا سونے کے چمچ اتنے امیر لوگ ہیں یار یہ اور کسی کو دینے کے لیے دس روپے نہیں ان لوگوں کے پاس لانت ایسے امیروں پر اللہ کیوں ایسے امیروں کو پیسہ دیتے بس اسی اندر کی لڑائی میں کچھ تربان نہیں دا گئی اگلی جب صبح اٹھا دیکھا تو امی جا چکی تھی کیونکہ آج ابو کی برسی تھی آج ابو کو فوت ہوئے پورا ایک سال ہو چکا تھا میں نے بہن سے پوچھا امی کہا ہے بہن نے کہا امی اور بھائی تو ہیں گاؤں کی طرف چلے گئے ہیں میں نے کچھ بھی اور نہیں سنا میں نے مو ہاتھ دویا کپڑے چینج کیے اور میری بہن روکتی رہی مگر میں امی کے پیچھے مجھے نہیں پتا تھا کون سی بس کون سی ٹرین میرے گاؤں کو جاتی ہے بس میں باگ بڑا باگتے باگتے بس کے اڈے پہ پہنچا بڑی مشکل سے کرتے کرتے گاؤں پہنچا جب گاؤں پہنچا دیکھا تو آگے امی اور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور چیزوں کا آرینجمنٹ کر رہے ہیں امی مجھے دیکھ کے بہت حیران ہو گئی پریشان ہو گئی کہ یہ کہاں سے آ گیا پر میں تو آ گیا میں نے کہا چلے میں بھی اب آپ کے سامنے ساتھ چوہموں مل کے کام کرواؤں گا کچھ ذمہ داری امی نے میری اور بھائی کے ذمہ لگا دی ہم لوگ دونوں مل کے وہ کام کرنا شروع ہو گئے ذمہ داری میں ایک بہت بڑا جو اہم ذمہ تھا وہ بھائی کی محبت کے گھر جانا تھا اور ان کو بتا کر آنا تھا کہ آپ لوگوں نے ختم پر آنا ہے اور ختم کا ٹائم یہ ہے میں اور بھائی بھائی کی محبت کے گھر گئے بھائی تو نہیں گیا میں ہی گیا میں نے جا کے ان کے گھر میں اسی طرح بتایا کہ آپ نے اس طرح آنا ہے یہ ٹائم ہے یہ وقت ہے میں نے دیکھا بھائی کی محبت مجھے کھڑکی میں سے دیکھ رہی تھی ان بہن نے مجھے اشارہ کیا میں اندر گیا اور وہ مجھے دیکھ کے بہت زیادہ رونا شروع کر دیا انہوں نے اور پوچھا امران کیسا ہے میں نے کہا وہ بھی آپ جیسا ہی ہے وہ بھی روتا رہتا ہے پریشان ہوتا رہتا ہے امران سے کہنا مجھے ماف کر دے میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا میں نے کہا بہن وہ تو کہتا ہے کہ آپ اسے ماف کر دیں اس نے آپ کے ساتھ برا کیا پتہ نہیں کس نے کس کے ساتھ برا کیا مگر رو تو آپ دونوں ہی رہے ہیں میں خود بھی رونے لگ پڑا ان کی اس حالت کو دیکھ کے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کبھی دو محبت کرنے والوں کو جدا نہ کرے بڑا انسان ٹوٹ جاتا ہے جب اسے اس کی محبت نہیں ملتی یہ بات میں نے اپنے بھائی سے سیکھی ہے کہ کسی ایک انسان کے لیے رونا اور بہت زیادہ رونا ایک حد تک یہ بات غلط بھی تھی اب احساس ہوتا ہے مگر اس وقت یہ بات مجھے صحیح لگتی تھی کبھی کسی کو اتنا نہ چاہو کہ تم اس کے بغیر زندہ ہی نہ رہ سکو چاہو لیکن حد تک چاہو خیر ہم سارے ارینجمنٹس کر کے گھر کو آگئے جب گھر آئے تو ختم کا ٹائم اثر کے بعد کیا تھا زہر کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں بہت سے لوگ آگئے ہمارے گھر پورا ہمارا خاندہ نہیں کٹھا ہو گیا بہت سے لوگ آگئے جن کو ہم جانتے تھے ختم شروع ہو گیا یہ ختم اثر تک چلنا تھا کچھ دیر بعد میرے کزن آگئے اور آتھے ساتھی شوڑ ڈالنا شروع کر دیا عمران کی ماں نے اس سیالکورٹ میں شادی کر لی ہوئی ہے یہ یہاں کیا کرنے آئی ہے نکالو اسے باہر یہاں سے میرا بھائی غصے میں اٹھا میرے بھائی نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ نہ رکے میرا پورا خاندان میری امی سے سوال کرنے لگ پڑا کہ کیا تم نے ادھر شادی کر رکھی ہے اگر تم نے شادی کر رکھی ہے تو تم یہاں کیا لینے آئی ہو نکلو یہاں سے یہ ہے وہ ہے امی کے ساتھ بہت سی بدتمیزی ہوئی میں اور بھائی ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے ہم نے سب کچھ وہیں چھوڑا میں نے امی کا ہاتھ پکڑا اور ہم نے امی کو وہاں سے لے کے جانے کا فیصلہ کر لیا امی روتی جا رہی تھی پر کچھ بول نہیں رہی تھی میری امی کی یہی عادت رہی ہے شروع سے کچھ بولتی نہیں ہے خموش ہو جاتی ہے شاید کہ وہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیتی ہیں شروع شروع میں مجھے یہ چیز ان کی اچھی نہیں لگتی تھی لیکن اب اچھی لگتی ہے کہ جب آپ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو تو پھر خموش ہو جایا کرو پھر وہی بولتا ہے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم لوگ اڈے گئے اڈے سے بس پہ بیٹھے گھر آگئے چھے بجے گھر آگئے جب گھر آئے تو امی بڑی ہی رو رہی تھی بہت زیادہ رو رہی تھی اور بار بار ایک ہی چیز کہہ رہی تھی کہ اللہ میں نے کیا بگاڑا کسی کا کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اسی ایک سوال کے ساتھ اچانک امی کی طبیعت خراب ہو گئی اچانک امی بار بار کہنے لگ پڑی کہ میں مر رہی ہوں میں مرنے والی ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ میں زندہ نہیں ہوں ہم سب بہن بھائیوں کو کٹھا کیا اور نصیحتیں کرنے لگ پڑی کہ سب ہی کٹھے رہنا الگ نہ ہونا دنیا کی باتوں میں نہ آنا میں نے بھائی نے بہن نے ہم سب نے مل کے امی کو پاس والے ہسپیٹل میں لے گئے جب ہسپیٹل میں لے کر گئے انہوں نے ہسپیٹل میں ایمرجنسی میں ایڈمیٹ کر لیا دیکن یہ ہسپیٹل پرائیویٹ تھا اور پرائیویٹ علاج کے لیے تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے کچھ ٹیسٹ وغیرہ انہوں نے لکھ دیئے اور وہ ٹیسٹ کروانے کے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے پیسے ہوں گے تو یہ ٹیسٹ ہوں گے ریسپشن پہ بیٹھی لڑکی نے یہ بات گئی میری بہن اور میں بازار کی طرف آگے میری بہن کے گلے میں جو چین تھی اور کانوں میں جو اس کے کانٹے تھے وہ کانٹے اور چین ملا کے بیچ کے ہمارے پاس اتنے پیسے ہوئے کہ ہم اپنی امی کا علاج کروا سکیں تین گھنٹے بعد امی اس ہسپیٹل سے بلکل ٹھیک ٹھاک واپس آگئی وہ کچھ بھی نہیں تھا وہ صرف ایک سمپل پینک اٹیک تھا جو ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا اور ہم اس چیز کو لنک کرتے جا رہے تھے ان کی موت کے ساتھ اور وہ خود لنک کرتی جا رہی تھی اپنی موت کے ساتھ کیونکہ یہ ایک نئی کیفیت تھی ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہم نے یہ حالات کبھی بھی نہیں دیکھے تھے میرے ابو کی پینشن کو روکنے کی پوری کوشش کی گئی ہمیں جائدہ سے کوئی حصہ نہ ملے پوری کوشش کی گئی مگر جو قسمت کو منظور ہوتا ہے وہ چاہ کر بھی کوئی نہیں بدل سکتا وہ چاہ کر بھی کوئی نہیں مٹا پاتا کچھ دن بعد ابو کی پینشن بھی لگ گئی کچھ دن بعد ہمارا گھر بھی کرائے پہ چڑ گیا کچھ ایک دو اور چھوٹی موٹی زمینیں تھیں ان کا بھی ایک سیس سمی کو مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر سے وہی چیزیں کر دیں اب میرا بھائی سٹینڈ ہو چکا تھا اب میرا بھائی کسی بھی چیز کو سنبھالنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا اب میرا بھائی فیکٹری میں کام کرنا شروع ہو گیا وہ بہت محنت کرتا تھا وہ انتہائی ایماندار انسان تھا اب گھر کے حالات پھر بدلنا شروع ہو گیا اب میں سکول جانا شروع ہو گیا امی نے میرا ایڈمیشن دوسری کلاس میں کروا دیا جب میرا ایڈمیشن دوسری کلاس میں ہوا تو یہ انگلیش میڈیوم سکول تھا یہاں لڑکیاں اور لڑکے ہی کٹھے پڑتے تھے پہلی دفعہ زندگی میں میں کسی لڑکی کے ساتھ سکول میں بٹھا تھا اب مجھے بیٹھ کے بہت زیادہ شرم آ رہی تھی لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے سکول میں پہلے دن تو میں چلا گیا اب میں نے فیصلہ کیا میں سکول میں نہیں جاؤں گا میرے چھوٹے بھائی سے پوچھا تیرا سکول جانے کو دل کرتا ہے اس نے کہا نہیں اب ہم کیا کرتے ہیں سکول بھی نہیں جانا تو ہم دونوں بھائی گھر سے بیگ پکڑتے لنچ لیتے اور گیمز میں چلے جاتے ہیں سارا دن گیموں میں گزار کے سکول کے ٹائم پہ سکول کے بچوں کے ساتھ گھر واپس آ جاتے ہیں کرتے کرتے کافی دن گزر گئے گیموں میں بہت سے ہمارے دوست بھی بن گئے ہم ان دوستوں کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرتے اور گھر واپس آ جاتے ہیں ہمارے زمانے میں جمعے کو فول ڈے ہوتا تھا یعنی کہ پوری چھٹی ہوتی تھی اور جمعہ رات کو ہاف ڈے ہوتا تھا اب ایک دن ایسے ہوا کہ ہم پکڑے گئے اب پکڑے کیسے گئے پکڑے ایسے گئے کہ بودھ کا دن تھا اور ہم دونوں بھائیوں کو لگا کہ جیسے آج جمعہ رات ہے تو ہم جو ہے وہ ہاف ڈے پہ آگے اور جب ہم ہاف ڈے پہ آئے تو گھر آگے پتا چلا آج تو بودھ ہے اور ہم نے تو کہا کہ آج تو جمعہ رات ہے میری بہن نے کہا نہیں آج تو بودھ ہے تو جب ہم نے کلنڈر دیکھا تو واقعی اس دن بودھ تھی اور ہم تو جمعہ رات کے ایسٹی میٹ لگا کے بیٹھ کے تھے پھر جب پکڑے گئے پھر ہمیں وہ سکول لے کر گئے تو ٹیچر نے بتایا کہ یہ بچے تو تین مہینے سے سکول ہی نہیں آئے ہم تین مہینے سے دونوں بھائی سکول کی فیس بھی لیتے تھے گھر سے روزانہ پیسے بھی لیتے تھے اور ویڈیو گیمز میں جا کے ویڈیو گیمز کھیل کے فاپس آجاتے تھے اور اس کا ماسٹر مائنڈ مینڈ تھا یہ چھوٹا بھائی نہیں تھا وہ تو بچارہ ہر بات پر میری پر یس کر دیتا تھا کہ جو میرا بڑھا بھائی کہے اب امی مارتی نہیں تھی امی میرے آگے پریشان ہو گئی رونے لگ پڑی ایموشنل بلیک میل انہوں نے مجھے کہا جو بھی کہا میں نے مان لیا بس مجھے اتنا پتا ہے میرے یہ الفاظ تھے کہ ماں آج کے بعد کبھی چھٹی نہیں ہوگی اور اس دن کے بعد سے واقعی کبھی چھٹی نہ ہوئی میں ہمیشہ سکول جاتا میرا بھائی سکول جاتا اور ہم بڑے اچھے مارکس لیتے تھے ہم کلاس کے سب سے اچھے بچوں میں سے جو ہے وہ بچے بن گئے ہم ٹیچرز کے فیورٹ سٹورنٹ بن گئے پرنسپل کے فیورٹ سٹورنٹ بن گئے ہمیں خود نہیں پتا تھا اور لڑکیوں کے بھی فیورٹ بن گئے اور لڑکیوں کے بھی فیورٹ بن گئے ایک لڑکی تھی میری کلاس میں جو میرے لیے چوکلیٹس لاتی تھی ترہ ترہ کی چیزیں لاتی تھی مگر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں لاتی تھی شاید کہ وہ مجھے پسند کرتی تھی مگر اتنی چھوٹی عمر میں کیسے آپ کو پسند کر سکتا ہے شاید اسے ویسے ہی مجھ سے ہمدردی ہو گئی ہو گئی کچھ بھی ہو گیا ہو گا اب وہاں میرا ایک دوست بن گیا میرا دوست جو تھا وہ بہت اچھا تھا وہ بہت امیر لوگ تھے وہ اتنے زیادہ امیر تھے کہ ان کا گھر بہت بڑا تھا اور اس لڑکے کا دل بھی بہت بڑا تھا وہ مجھے اپنے بھائیوں کی طرح محبت کرتا تھا میں اور وہ اکثر ہر کام مل کے اکٹھے کرتے تھے یا میری زندگی میں اس لڑکے نے بہت خوشیاں لائیں اور اس کی وجہ سے زندگی میں میں بہت بار مسکر آیا ہم دونوں بہت بار کھیلتے تھے اکثر ہم دونوں مل کے کوئی کام کرتے تھے اس نے اکیڈمی جانا آتا تھا میں بھی اس کے ساتھ اکیڈمی جاتا تھا اور دونوں مل کے ہم جو ہے نا وہ بہت ہلا گھلا کرتے تھے میں سارا ٹائم اس کے گھر میں گزارتا تھا اس کے گھر میں بڑے ٹوائز ہوتے تھے اس کا گھر بہت بڑا تھا اس کے گھر میں ایک سویمنگ پول بھی تھا ہم دونوں مل کے نہاتے تھے ہم دونوں مل کے کرکٹ کھیلتے تھے اس کی بہن میری بہنوں کی طرح تھی اس کی امی میری امی کی طرح تھی میں اس کی ہمی سے بہت محبت کرتا تھا اس کی ہمی مجھے سارا دن کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ مجھ سے مگواتی رہتی تھی اور میں یہی سوچتا تھا جیسے اپنی ماں کوئی کام کروا لیتی ہے تو ویسے یہ بھی تو میری ماں ہے یہ بھی کوئی کام کروا سکتی ہے میں کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا کبھی یہاں بھاگ کبھی وہاں بھاگ ان کے کام ہی کرتا رہتا تھا اور ان کے ابو بیمار رہتے تھے میں ان کی دوائیاں لاؤں ان کی دیکھ بال کر میں ہی کرتا تھا اس گھر میں میں بہت زیادہ کام کرتا تھا میں سکول سے آتا تھا اور ان کے گھر چلا جاتا تھا ان کے گھر میں بیٹھ کے جو ہے ہومورک کرنا ان کے گھر میں بیٹھ کے سارے کام ان کے کرنے اور اکثر وہاں سو بھی جاتا تھا یونیفارم پہن کے وہی سے سبا سکول چلا جاتا تھا امی مجھے اکثر کہتی تھی کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو نہ کرو بیٹھے ایسے نہیں اچھا لگتا میں کہتا تھا اچھا برا کیا لگتا ہے کچھ نہیں ایسا بیسا ہوتا وہ لوگ ایسا نہیں سوچتے آپ کیوں ایسا سوچتی ہیں امی نے کہا بیٹھے ایک وقت آئے گا تم اپنے اس فیصلے پہ پچھتاؤ گے کسی کے ساتھ کبھی اتنا فرینک نہیں ہوتے کسی کے گھر جا کے کبھی اس طرح نہیں کھلتے کہ کوئی دیکھو کوئی آپ کو اپنے کی جگہ نہیں رکھ سکتا نہ آپ کسی کو اپنے کی جگہ رکھ سکتے ہو کوئی آپ کو پسند کر سکتا ہے لیکن ایک لیمٹ تک کر سکتا ہے میں امی کی ان باتوں سے اکثر جو ہے وہ اختلاف کر دیتا تھا اور میں ان کے گھر چلا جاتا تھا ان کا ایک کزن تھا جو مجھ سے بہت جلتا تھا اس کو قطن یہ بات حضم نہیں ہوتی تھی کہ میں ان کے گھر میں اسی طرح جو ہے وہ گل مل کے رہوں ایک دن اس نے میرے دوست سے کہا کہ یہ جو لڑکا تمہارے گھر آتا ہے اس کا تمہاری بہن کے ساتھ چکر ہے حالانکہ اس کی جو بہن تھی وہ مجھ سے کافی عیج میں بڑی تھی اور میں اس کو اپنی بہنوں کی نظر سے دیکھتا تھا مگر چونکہ اس کے اس قزن نے کہا تو اس لڑکے نے مجھ پہ شک کیا اور اس نے مجھ سے لڑائی کر لی لیکن کچھ دیر بعد اس کی بہن نے بھی اسے کہا اس کی امی نے بھی کہا کہ یہ لڑکا ایسا نہیں ہے تو وہ مان گیا اور پھر ہماری دوبارہ صلاح ہو گئی میری ایک اچھی عادت یہ تھی ہے ابھی بھی کہ مجھ سے اگر کوئی کہتا ہے نا سوری مجھ سے گلتی ہو گی تھی تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں اور میں پہلے جیسے ہی ہو جاتا ہوں میں بھول جاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا میں نے کیا کیا میں نے کیا کیا یہ تو شاید یاد رکھتا ہوں اس نے کیا کیا یہ بھول جاتا ہوں مجھے پتا تھا جب میں نے کچھ نہیں کیا تو پھر اس سے ناراضگی کیسی گلتی ہو جاتی انسان سے اور میں اس کے کزن کی نیچر کو سمجھ چکا تھا وہ ہم دونوں کی دوستی سے خوش نہیں تھا وہ مجھے ہمیشہ جو ہے وہ میرے ساتھ خوش رہتا تھا اور میں اس کے ساتھ خوش رہتا تھا ہم دونوں دوست بنے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے کچھ دن بعد عید تھی عید کی باتیں ڈسکس ہونے لگ پڑی اب وہ عید کے اوپر کیا کیا کچھ خریدتا ہے وہ بتانا شروع ہو گیا میں عید پہ کیا خریدتا ہوں میں کیا بتاتا میرے پاس تو بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اب اس نے بتایا کہ وہ عید پہ تین سوٹ خریدتا ہے تینوں دن مختلف طرح کے کپڑے پہنتا ہے میچنگ شوز خریدتا ہے کیپس گلاسز میں کیا بتاتا میں بھی کبھی تین شوز خریدتا تھا کبھی تین کپڑے خریدتا تھا کبھی تین گلاسز ووچز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ خریدتا تھا حاج تو بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا یہ بات مجھے تھوڑی سی پریشان کر گئی اس نے دیکھا کہ یہ پریشان ہو گیا اس نے کہا تم کیا کرو گے عید پہ اسے پتا تھا میں غریب ہوں اس نے کہا کوئی بات نہیں میں امی سے کہوں گا وہ بھی تمہیں وہ لے کے دے گی جو میں اپنے لیے لوں گا میں خوش ہو گیا یہ بات سن کے کہ مجھے بھی کوئی ایسے وہ سب خرید کے دے سکتا ہے میرے لیے یہ بات بڑی حیران کن تھی میں عید کا انتظار کرنا شروع ہو گیا پھر سے وہی ایکسائیٹمنٹ دن گرنا شروع ہو گیا اچھا پانچ دن رہ گئے ہیں عید آنے میں چار دن رہ گئے ہیں وہ تین دن دو دن اچھا کل عید ہے شام آئی شام کو دوست کی امی اس کے لیے بہت کچھ لائی تین جوڑے سوٹ پینٹ شرٹ جوتے گھڑیاں نئی ساکس کیپس گلاسز اور میرے لیے صرف ایک پینٹ شرٹ جب انہوں نے مجھے دی تو میں نے کہا امی یہ کیا میرے لیے صرف ایک اس آنٹی نے میری طرف دیکھا اور اپنے بیٹے کو ادھر بلا کر کہا کہ تمہارا دوست کتنا لالچی ہے اس کو ایک سوٹ دے دی ہے اور یہ اور زیادہ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اسے فوراں گھڑ سے نکال دو یہ بات سننی تھی کہ میں خود ہی وہ گھر چھوڑ کر جلا گیا میرا دل ٹوٹ گیا کیسے لوگ ہیں یہ میں روتا روتا گھر کی مسجد کے پاس پہنچا میں نے کچھ بھی نہ لیا میں نے اس گھر سے کچھ بھی نہ لیا نہ میرا دوست میرا پیچھے آیا نہ میرے دوست نے مجھے تلاشنے کی کوشش کی میں آیا مسجد میں رو کے نماز پڑھنا شروع ہو گیا مغرب کا وقت تھا میرے اندر آنسو تھے دکھ تھا درد تھی تکلیف تھی وہ دکھ درد تکلیف صرف میرے اللہ کے آگے تھی کیونکہ میرا اللہ ہی تھا ہے اور رہے گا جو مجھے سمجھ سکتا تھا میں بہت رویا بہت گر گر آیا کہ اللہ میں نے تو کسی کو اپنا سمجھ کے اس سے کچھ مانگا تھا پر کسی نے مجھے اپنا سمجھ کے کچھ نہ دیا میں نماز پڑھ رہا تھا نماز کیا پڑھ رہا تھا رو کے بس سجدہ ادا کہہ رہا تھا اتنے آنسو تھے اس نماز میں کہ شاید وہ نماز میری زندگی کی سب سے بہترین نماز تھی جسے میں نے پورے دل سے ادا کیا تھا اور اپنے رب کی آگے وہ سب رکھ دیا تھا جو میں دنیا میں کسی آگے کسی کے آگے کبھی رکھی نہیں پایا میں رو رو کے نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا جب مسجد سے باہر نکلا تو میں اس وقت سب سے آخری نمازی تھا میں نکلا میں نے دیکھا مسجد کی دروازے کے سامنے بہت سے نوٹ پڑے ہوئے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے وہ نوٹ صرف میرے لئے ہی پھینکے ہو میں نے وہ نوٹ پکڑے جلدی سے اور میں گھر بھاگتا وہ آگیا میں گھر بھاگتا آیا مجھے پتا نہیں تھا وہ نوٹ کس ملک کے ہیں وہ جیبو گریب سے کرنسی تھی میں لاکہ امی کو دکھائے امی نے دیکھے اور امی نے کہا بیٹے یہ کہاں سے لائے ہو میں نے کہا امی مسجد کے باہر سے مجھے ملے ہیں امی نے کہا بیٹے واپس کر کے آؤ جاؤ مسجد کے کاری صاحب کو یہ دیکھ کر آؤ یہ ہمارے نہیں ہیں میں نے کہا امی نہیں اللہ تعالی نے ہمیں دیئے ہیں امی نے کہا نہیں بیٹے کسی کی گری ہوئی چیز آئی ہے ہو سکتا ہے کسی ضرورت مند کے وہاں پیسے گر گئے ہو اور جب وہ دونتا دونتا وہاں آئے گا اسے نہیں ملیں گے تو بچارہ کتنا پریشان ہوگا امی کی یہ بات مجھے لگی کہ ہاں یار ہو سکتا ہے کہ مجھ سے ضرورت مند ہو میں گیا میں نے جا کے وہ مسجد کے کاری صاحب کو وہ پیسے دے دی ہے جب مسجد کے کاری صاحب نے وہ پیسے دیکھے اور اس نے کہا یہ پیسے تمہیں کہاں سے ملے میں نے کہا کاری صاحب مسجد کے باہر ملے تھے تو انہوں نے کہا بیٹے آپ کو پتا یہ پیسے کتنے ہیں میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا یہ پیسے کتنے ہیں تو انہوں نے کہا بیٹے یہ تو بہت مالیت کے پیسے ہیں کیونکہ یہ پاکستانی کرنسی نہیں ہے یہ فوراں کرنسی ہے یہ بہت زیادہ پیسے ہیں آپ اس کو رکھ کے اپنی ساری ضرورتیں پوری کر سکتے تھے لیکن آپ نے احسان نہیں کیا میں نے کہا کاری صاحب دیکھیں کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو انسان کو ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے جس پر کاری صاحب میری اس بات سے بڑے خوش ہوئے اور مجھے انہوں نے انعام کے طور پر اپنی جیب سے نکال کے دسور پر دیئے میں نے کہا میں نہیں یہ لوں گا انہوں نے کہا بیٹے لے لو لے لو ان دسور پر کی میری نزدیک اس وقت بہت ویلی ہوتی میں وہ دسور پر لے کے گھر آ گیا اور ایک عجیب و غریب سی سوچوں کہ اس جھال میں علج گیا کالید ہے میں کیا کروں گا میں کہا جاؤں گا کس سے ملوں گا کیسے عید گزاروں گا اور یار میں تو اپنے دوست کو بھائی سمجھتا تھا اور میں تو ان کو اپنی ماں سمجھتا تھا اور وہ مجھے کیا سمجھتے تھے میں نے ان کے لئے کبھی دل میں دوسرا کونہ رکھا ہی نہیں تھا اتنی محبت کے باوجود بھی کوئی انسان آپ کا نہیں بنتا کیوں نہیں بنتا ایک چھوٹے سے بچے کے ذہن میں یہ سوالات کا آنا بہت ہی زیادہ تکلیف تھے ہوتا ہے باتوں ہی باتوں میں خیالوں ہی خیالوں میں کب رات گزر گئی پتا ہی نہیں جلا صبح فجر کی نماز ہوئی فجر کی نماز پڑھی آج پہلی بار عید کی کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی آج پہلی بار عید کی کوئی خوشی نہیں تھی عید کی نماز کے لئے وہی پرانے کپڑے پرانی جوتی گھر کے پاس علی مسجد میں جاؤں گا تو دوست بھی آئے گا سوچا دور والی مسجد میں جاتا گھر سے دور والی مسجد میں جا کے نماز ادا کی نماز ادا کر کے واپس آیا گھر میں مٹھی سوائیاں کھائیں اور آ کے لیٹ گیا دل نہیں کر رہا تھا کہیں باہر جانے کو سوچتا رہا روتا رہا سوچتا رہا روتا رہا سوچتا رہا روتا رہا امی مجھے دیکھ کے پریشان ہو رہی تھی امی نے کہا چلو کوئی بات نہیں اگلی دفعہ میں اپنے بیٹے کو تین سوٹ برما کے دوں گی تین نئی پینٹ شرٹس تین نئی پینٹ شرٹس لا کے دوں گی جو کہے گا وہ لا کے دوں گی چل میرا بیٹا اب خوش ہو جاؤ ماں کی بات تھی نا تالی نہیں جاتی تھی ماں نے ایک بار کہا ہمہ خوش ہو گیا پھر ماں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹے کوئی آپ کا اپنا نہیں ہوتا کوئی آپ سے محبت کے دو الفاظ بول ہی دے یہی بہت ہوتا ہے انہوں نے جو کچھ تمہارے لیے کیا بیٹے وہ بہت تھا اگر کوئی تمہیں ایک سوٹ بھی دے رہا ہے خوشی سے دے رہا ہے تو تم لے لو اسے تم کیوں اس سے اتنی زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہو پہلے تو تمہارا حق ہی نہیں بنتا کسی سے کوئی چیز مانگنے کا اگر کوئی اپنی خوشی سے دے رہا ہے تو تم لے لیتے لینا تب بھی نہیں بنتا تھا مگر تم اپنی خواہشوں کے ہاتھوں اگر اتنے مجبور ہو گئے تھے تو لے لیتے لیکن ایسا تم غلط نہ ان کے ساتھ کرتے یہ چیز مجھے جب ریلائز ہوئی تو اب میں اپنے دوست کو نہیں شاید خود کو مجرم سمجھ رہا تھا میں اپنے دوست کے پاس گیا اس سے معافی مانگی یہ اس کی اور میری زندگی کی آخری ملاقات تھی پھر اس کے بعد میں اس سے کبھی نہیں ملا پھر میں سکول میں میرے سکول میں جو لڑکی میرے لیے روزانہ چوکلیٹس لاتی تھی یا ٹوفیاں لاتی تھی اس لڑکی سے بھی میں نے معذرت کر لی کہ پلیز تم بھی میرے لیے کبھی کچھ نہ لانا مجھے تم سے بھی کچھ نہیں چاہیے مجھے اس وقت کسی سے کچھ نہیں چاہیے تھا مجھے سمجھ آگئی تھی کہ کوئی آپ کو کچھ دے ہی نہیں سکتا مت مانگو کسی سے کچھ اور کسی سے امیدیں لگانا انسان کی سب سے بڑی زندگی کی غلطی ہوتی ہے جو شاید اسے اس غلطی کو جلد جلد ٹھیک کر لینا چاہیے پھر بھائی کی محبت کی شادی ہاں بھائی کی محبت کی شادی تھی کچھ دن بعد ہمارے گھر میں کارڈ آیا ہمارے گھر میں انمیٹیشن آیا سب لوگ عجیب و غریب سی پریشانی میں چلے گئے کیونکہ سب جانتے تھے ہمارا بھائی اس لڑکی سے کتنی محبت کرتا ہے شاید میرا بھائی اس لڑکی کے بغیر سوچنے کا زندہ رہنے کا سوچ ہی نہیں سکتا تھا میں امی اور بھائی اس شادی پر گئے اس لڑکی کے بھائی میرے دوست تھے اس کی بہنیں میری کلاس فیلو تھیں وہ ساری مجھے اچھی طرح جانتے تھے ہماری سارا ان کے ساتھ فیملی ٹامز تھے سب جانتے تھے کہ بھائی اس لڑکی سے محبت کرتا ہے اس لڑکی کی شادی ہو رہی تھی میں اور بھائی ایک کھلے میدان میں بیٹھے رو رہے تھے میرا بھائی بہت رو رہا تھا بہت رو رہا تھا میں اسے چپ کر آ رہا تھا وہ رو رو کے بچوں کی طرح رو رہا تھا کتنی دیر تک وہ روتا رہا تین گھنٹے بعد جب امی وہاں سے شادی سے فارغ ہوئی برات لڑکی کو لے کر چلی گئی میرا بھائی روتا روتا گھر واپس آیا بہت پریشان تھا عذیت میں تھا ہم بھی نے سمجھایا بہت سمجھایا تھوڑا تھوڑا سمجھنا شروع ہو گیا پھر سن دو ہزار میں ہم لوگوں نے سیالکورٹ سے لاہور آنے کا فیصلہ کر لیا اب جب لاہور آئے تو لاہور بلکل ہی نئی جگہ تھی ہمارے لئے بہت ہی عجیب و غریب سی جگہ اب یہاں ہر چیز کے خرچے جو تھے گاؤں سے زیادہ جیسے سیالکورٹ میں تھے اور سیالکورٹ سے زیادہ اب لاہور میں تھے اب میرا بھائی جو تھا اسے بھی نوکری کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کرنا پڑنا تھا پارٹ ٹائم کام اور گھر کا جو ہے وہ رینٹ بھی زیادہ تھا بجلی کا بل بھی زیادہ تھا یہاں چیزیں بھی زیادہ تھیں لیکن ہماری یہاں آنے کی وجہ ہائر سٹڈی تھی میری بہن کی ہائر سٹڈی تھی جو کہ سیالکورٹ میں ممکن نہیں تھی امی نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم لاہور میں رہیں گے تو تم لوگ بھی اچھی سٹڈی حاصل کر سکو گے اور انشاءاللہ تھوڑا مشکل وقت ضرور ہوگا لیکن ہم اس مشکل وقت کو پار کر لیں گے میری امی کی سوچ ہمیشہ دور کی ہوتی تھی وہ دور کا سوچ تھی اب جب ہم لاہور میں آئے تو یہاں رہ کر ہم نے بہت سی چیزیں سیکھی میں جب یہاں لاہور آیا تو میرا کوئی دوست نہیں تھا مجھے عجیب و غریب سہی لگتا تھا یہاں کے لوگ بہت تیز تھے اپنے مفاد کا سوچتے تھے بس اپنی طرف ہی دیکھتے تھے کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھتے تھے مجھے عجیب و غریب سی چیزیں لگتی تھی لیکن کچھ عرصے بعد جب میرے یہاں دوست بن گئے دوست بھی وہ بنے جو صرف اپنے مفاد کے تھے چلیں دوست تو بننا ہم تو دوستی سے خوش تھے کوئی ہم سے فائدہ ہی لے لے ہمیں کیا میرا بھائی اور میں دونوں ہی کام کرتے تھے میرا بھائی کیا کرتا تھا صبح فیکٹری جاتا تھا فیکٹری سے واپس آتا تھا اور واپسی پہ تین بجے جب وہ واپس آتا تھا تو وہ کوئی سبزی لگاتا تھا اب میں سکول سے آگے دو تین گھنٹے تک تو میں سبزی کی ریڈی چلاتا تھا اب مجھے بڑی شرمندگی ہوتی تھی میرے دوست دیکھتے تھے اس نے سبزی لگائی ہوئی ہے یار یہ تو سبزی والا ہے میرا مزاک اڑتا تھا ایک دن تو ایسے ہوا سبزی کی ریڈی پہ جب میں بیٹھا ہوا تھا تو بیٹھا ہوا تھا تو میری کلاس کی کچھ لڑکوں نے مجھے دیکھ لیا اب پوری کلاس میں اب پوری کلاس میں مجھے الٹے سیدھے ناموں سے پکارا جانے لگا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ مجھے کوئی سبزی والا کہے پھال والا کہے مجھے دکھ ہوتا تھا تکلیف ہوتی تھی میں نے سکول میں جانا چھوڑ دیا میں پھر وہی گھر سے سکول جانے کے یہ نکلتا مگر سکول نہیں جاتا دو تین دن ہی یہ حرکت کی امی کو بتا دی امی میرا دل نہیں کرتا سکول جانے کو میں نے نہیں سکول پڑھنا امی نے کہا نہیں بیٹے ایسے نہیں کرتے اگر کوئی تمہارا الٹے سیدھے نام پکار رہا ہے تو اس کو گناہ ہو رہا ہے تمہیں نہیں گناہ ہو رہا تم چھوڑ دو اس کو جو جیسے کر رہا اسے کرنے دو لیکن یہ سوچو تمہارے اس کام سے تمہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے میں نے یہ سوچا ہاں یہ بات تو سچ ہے یہاں کی کمائی سے ہمارے گھر کا رنٹ چلا جاتا ہے ہمارے گھر کے بجلی کے بل پورے ہو جاتے ہیں ہم اچھا کھا لیتے ہیں بھائی نے بھی جوب چھوڑ دی اب بھائی فل ٹائم فالو اور سبزی کا کام کرتا تھا فالو اور سبزی کے کام میں بہت پروفٹ تھا اور اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے تھے اتوار کو میں اور بھائی اتوار بزار میں سبزی لگاتے تھے شرم بہت آتی تھی مجھے اور دل میں ایک ہی دعا آتی تھی اللہ نہ کرے کوئی مجھے میرا کلاس فلو دیکھ لے اللہ نہ کرے مجھے کوئی دیکھ لے اللہ نہ کرے میں دعا ہی کرتا رہتا تھا پورا ٹائم ڈرہا سیما اور مجھے میرے کلاس کے اکثر لڑکیاں لڑکے دیکھ لیتے تھے اور مجھے دیکھ کے ہنسی تھے پر میں اسی ہنسی کو دل پہ لیتا بھی تھا اور نہیں بھی لیتا تھا مگر امی کی بات یاد کر لیتا تھا کہ اس سے مجھے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے سردیوں میں دیسی انڈے بیچتے تھے بھائی نے ایک کولر میں بھائی نے انڈے ڈالے ہوتے تھے اور ایک کولر میں میں نے ڈالے ہوتے تھے دیسی انڈے دیسی انڈے کبھی اس طرف جا رہے ہیں کبھی اس طرف جا رہے ہیں دونوں بھائی مل کے گھر کو چلانا شروع ہو گئے اور اللہ کا شکر ہے گھر کے حالات بھی بدلنا شروع ہو گئے اب گھر میں کافی چیزیں اچھی ہونا شروع ہو گئی تھی بھائی جم شروع کر چکے تھے ہاں اب میرا بھائی جم جاتا تھا میرے بھائی کو شوق تھا کہ وہ اچھی باڈی بنائے اچھا جسم بنائے اور اپنا نام بنائے بھائی صبح فجر کی نماز کے وقت بھی جم جاتا اور شام کو اثر کی نماز کے بعد بھی جم جاتا کچھ ہی دنوں بعد بھائی کا جسم بہت اچھا بننا شروع ہو گیا اردگرد کے لوگ دیکھنا شروع ہو گئے میرا بھائی پہلے بھی جم کرتا تھا لیکن اتنی کسرس سے نہیں کرتا تھا جس کسرس سے اب کر رہا تھا میرے بھائی کا جسم بہت خوبصورت بننا شروع ہو گیا سکس پیک اور یہ ڈمبل ڈولے شولے ہر طرف بھائی کی نا ہماری گلی میں اردگرد کے ایریے میں بھائی کی چھاپ بیٹھ گئی میرے بھائی کا نام سن کے اکثر لوگ ڈر جاتے تھے اس کا بھائی ہے میرے سے کوئی لڑتا نہیں تھا یار یہ اس کا بھائی تو بھائی بوڈی بلڈر ہے وہ آ کے مارے گا اب آئیستہ آئیستہ بھائی کے لیے گھر میں رشتے آنے شروع ہو گئے کوئی ڈاکٹر کی بیٹی رشتہ بیج رہی ہے کوئی جج کی بیٹی کسی کی بیٹی بڑے رشتے میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی خوبصورت بنایا تھا انتہائی خوبصورت لڑکا انچا قد بھی اس کا چھے فٹ کا اور بہت خوبصورت چلنے میں بھی بہت سادہ چلتا تھا کوئی غرور کوئی طبیعت میں ایسی بات نہیں کہ میں بڑا خوبصورت ہوں یہ ہے وہاں ہم سب بہن بھائیوں میں سب سے خوبصورت اور سب سے سادہ انسان سمپل سے کپڑے پہنتا تھا سمپل سا کھانا کھاتا سمپل سا رہتا ہمارے گھر کے سامنے ایک ڈاکٹر کا گھر تھا اس کی بیٹی تھی اس کی بیٹی بھائی کو اکثر صبح دیکھتی تھی اور میرا بھائی جب سہن میں صبح کے ٹائم ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا تو اس کی بیٹی اکثر دیکھ رہی ہوتی تھی بھائی تو اس کو نوٹیس نہیں کرتا تھا میں نوٹیس کرتا تھا میں وہاں بیٹھا ہوتا تھا اور میں دیکھ رہا ہوتا تھا وہ اکثر اسی طرف ہی دیکھ رہی ہوتی تھی اس نے بھی بھائی کو پرپوز کر دیا اپنی ماں کو بیجا کہ مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے میری امی نے کہا کہ میں نے بھی اپنے بیٹے کی کرنی ہے لیکن میرا بیٹا جو ہے وہ کسی لڑکی کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے وہ کسی لڑکی سے شادی کرنے کو اگری نہیں ہے بھائی کے دل میں وہی ایک ہی محبت تھی میرا بھائی سوتا ہی نہیں تھا ساری رات سارا دن اسی ایک کے چکر میں گھومتا رہتا تھا اسی کی باتیں کرتا رہتا تھا امی نے بہت سمجھایا میں بھائی کو سمجھاتا تھا بھائی تیک ڈاکٹر کی بیٹی ہے اور خوبصورت بھی ہے اور اتنی اچھی ہے میرا بھائی کہتا تھا نہیں مجھے نہیں اس سے شادی کرنی مجھے کسی سے بھی نہیں کرنی بس میرا دل نہیں ہے اب شادی کرنے کو مجھے نہیں کرنی بس بھائی کا اس سے زیادہ کوئی جواب ہوتا ہی نہیں تھا نہ امی کو نہ مجھے نہ میری بہنوں کو ہر بندہ سمجھا سمجھا کہ اس کو تھک گیا تھا مگر وہ تھا کہ شادی کے نام سے ہمیشہ بھاگتا تھا کہ میں نے شادی کرنی نہیں ہے بس اب میرا دل نہیں کرتا شادی کرنے کو وہ لڑکی تھی وہ بھائی کو دیکھتی رہتی بھائی نے وہاں جم کرنا ہی چھوڑ دی میرا بھائی اب باہر سے ان میں جم ہی نہیں کرتا تھا وہ کمرے میں جم کر لیتا تھا بھائی نے کہا نہیں مجھے اس لڑکی کو دیکھنا ہی نہیں ہے اور وہ لڑکی بھائی کے معاملے میں بہت سیریس تھی اس نے امی سے خود بات کی مجھ سے بات کی کہ اپنے بھائی کو سمجھاؤ میں چھوٹا سا تھا لیکن میں پھر بھی بھائی کو سمجھاتا رہتا تھا مگر بھائی نہیں مانتا تھا لڑکی بہت اچھی تھی اس کی نیچر بھی بڑی اچھی تھی مگر بھائی کو یہ چیزیں دکھائی نہیں دے رہی تھی بھائی نہیں دیکھ رہا تھا اصل میں بھائی کی سوچ یہ تھی کہ پہلے دو بڑی بہنوں کی شادی ہو جائے اس کے بعد میں دیکھوں گا یہ بات بھائی نے بہت دیر بعد امی کو بتائی لیکن امی کہہ رہی تھی کہ کرنا چاہتے تو تم اس لڑکی کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ کر لو کوئی نکاح کر لو بھی بعد میں رخصتی کر لیں گے ابھی ویسے بھی وہ بھی پڑھ رہی ہے تو جب وہ پڑھ کے پڑھائی کمپلیٹ کر لے گی تب کر لیں گے بھائی مانتا ہی نہیں تھا بھائی کہتا نہیں ابھی مجھے صرف اپنے آپ پہ فوکس کرنا ہے میرا بھائی تین تین گھنٹے جم کرتا تھا اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز تھی کہ مجھے جم کر کے بہت بڑا نام بنانا ہے بہت بڑا باڈی بیلڈر بننا ہے وہ صرف جم کے بارے میں سوچتا تھا کسی اور چیز کے بارے میں وہ سوچتا ہی نہیں تھا نہ سوتا تھا ٹھیک سے ڈسٹربرت رہتا تھا اندر سے لیکن بتاتا نہیں تھا کسی کو کچھ کچھ نہ کچھ تھا اس کے اندر جو شاید ہم میں سے کسی کو اس نے کبھی نہیں بتایا آج بھائی کے مقابلے کا دن تھا آج بھائی بہت زیادہ خوش تھا بھائی نے فجر کی نماز پڑھی میں اور بھائی دونوں فجر کی نماز پڑھ کے واپس آئے بھائی مجھے بتانے لگ پڑا کہ یار آج میری زندگی کا سب سے خاص دینا ہے آج دیکھی تیرا بھائی مقابلہ جیتے گا مجھے بھی شور تھا کہ میرا بھائی ہی مقابلہ جیتے گا صبح سات بجے بھائی نے شیو کرائی شیو کے بعد بھائی نے ماشاءاللہ سے سفید کرر کا لباس پہنا اور لباس میں میرا بھائی بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا بس پھر جب بھائی نے لباس پہنا تو بھائی سفید لباس پہن کے باہر نکلا تو ڈاکٹر کی بیٹی دور سے دیکھ رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ بھائی سے بات کر لیکن میں کیا بات کرتا میں تو دیکھ ہی بس سمجھا ہی سکتا تھا بھائی کو اور میں کیا کر سکتا تھا میرا بھائی تھا بھی بڑا غصے والا غصہ آ جائے تو دل کرے ایک الٹے ہاتھ کی میرے گال پہ دے دے تو میں اس لئے غموش ہو گیا میں نے کہا کہ بھائی وہ دیکھو بھابی آپ کو دیکھ رہی ہے بھائی نے کہا نہیں بھابی وہ بھی نہیں ہے وہ ایسی باتیں نہ کیا کر ہم بزار گئے سودہ صلف لے کر آئے گھر کی چیزیں لائیں امی کو دیں پھر منڈی چلے گئے منڈی کی چیزیں لائے اور سارے کام کیے آج منڈی سے کچھ خاص نہیں لینا تھا صرف کچھ چیزیں لینی تھی چھوٹی موٹی چیزیں تھی وہ لائے تقریباً دو بجے تک ہم نے سارا سودہ صلف بیش دیا چار بجے بھائی کا مقابلہ تھا چار بجے تین بجے تک بھائی نے تیاری کی تیاری کرنے کے بعد بھائی نکل پڑا ساڑھے تین بجے ہم اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں کمپیڈیشن تھا بھائی نے امی سے کہا کہ امی آپ چنوں والے چاول بنا لیں میرے بھائی کو چنے والے چاول بہت پسند ہے امی نے چنے والے چاول بنانے کی تیاریاں شروع کر دیں اثر کی نماز کے فوراً بعد مقابلہ شروع ہوا مقابلہ شروع ہوا کچھ ہی دیر بعد مقابلہ ختم ہو گیا میرا بھائی پہلا انعام جیت گیا جب پہلا انعام جیت گیا بہت زیادہ ڈھول بجائے گئے مٹھائیاں بانٹی گئیں جس کلپ سے میرا بھائی مقابلہ لڑا تھا اس کلپ کا آنر اور وہ سارے لوگ کھڑے تھے سب نے بھائی کو پھولوں کے ہار پینائے بھائی بہت خوش تھے بھائی نے مجھے کہا کہ بھاگ کے جاؤ اور امی کو بتا دے کہ میرا پہلا انعام آیا میں بھاگ تا بھاگ تا گھر آیا میں نے امی کو بتایا میری ماں بہت خوش تھی میری ماں نے شکرانے کے نفل ادا کیا ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی کچھ دیر بعد میرا بھائی گھر آیا جب میرا بھائی گھر آیا تو اس کی آنکھوں میں عجیب و غریب سی لالی تھی میری ماں نے کہا عمران کیا ہوا تمہاری آنکھیں لال کیوں ہو رہی ہیں اس نے کچھ نہیں بتایا کسی کو چاول کھائے اور تھوڑی دیر بعد لیٹ گیا کچھ دیر بعد اٹھا اور چیخیں چرلانے لگ پڑا بہت سی چیخیں مارنے لگ پڑا امی نے میں نے ہم سب نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا مجھے مارنا شروع کر دیا امی کو مارنا شروع کر دیا ہم سب لوگ باگے باہر سے اور اسے کنڈی لگا دی کہ اسے کیا ہو گیا وہ چیختا جائے وہ چرلاتا جائے ہمارے گھر کے اردگر لوگ اکٹھے ہو گئے کیا ہوا کیا ہوا کچھ دیر بعد امران خاموش ہو گیا ہم سب لوگ رونے لگ پڑے کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ ہوا کیا کسی کو کچھ پتہ نہیں چاہ رہا تھا کوئی کہہ رہا تھا اسے نظر لگ گئی ہے کوئی کہہ رہا تھا اسے کچھ ہو گیا ہے کوئی کہہ رہا تھا اسے کچھ ہو گیا ہے تھوڑی دیر بعد ہم نے دروازہ کھولا تو دیکھا ہمارا بھائی رو رہا تھا امی نے پوچھا کیا ہوا میں نے پوچھا کیا ہوا بھائی کیا ہوا کہتا ہے مجھے نہیں سمجھا رہی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرا دل کر رہا ہے میں کسی کو مار دوں ہم نے کہا کیوں ایسا تمہارے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے امی نے کہا تم نے نماز پڑھی کہتا ہے میرا نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں کر رہا میرا کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا میرا دل کر رہا ہے میں کسی کو مار دوں بھائی نے بیٹھ اٹھایا اور پھر سب کو مارنا شروع کر دیا اور انچی انچی چیخنا چرلانا شروع کر دیا چیزیں توڑنی شروع کر دی ہم پریشان ہو گئے سب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ تو پاگل ہو گیا یہ تو پاگل ہو گیا اسے پاگل خانے لے جاؤ میری ماں کے لیے میرے لیے الفاظ بڑے نئے تھے وہ ہمیں گھر میں رہنے نہیں دے رہا تھا چیکتا جارلہ تھا چلاتا جارلہ تھا مار دوں گا مار دوں گا گالیاں دے رہا تھا اتنی انچی انچی چلا رہا تھا ہم نے دونوں طرف سے کمرہ لاکھ کر دیا اور وہ بولتا جارلہ ہے دیوار کے اوپر بیٹھ مارتا جارلہ ہے ہم اس گھر میں رہ نہیں سکتے تھے ہمارے اردگرد کے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کا بیٹا پاگل ہو گیا اسے پاگل خانے لے جائیں لیکن میری امی اس بات کو نہیں مان رہی تھی کہ کیسے میرا بیٹا پاگل ہو سکتا ہے قدرت کو ایک اور امتخان ہم سے مطلوب ہے کیسے میری ماں اس بات کو نہیں مان رہی تھی میرا بھائی کہہ رہا تھا نہیں میں آج کسی کو نہیں چھوڑوں گا وہ ہم سب کا دشمن ہوا ہوا تھا سب کو مارنے پہ طلا ہوا تھا ہمارے ہمسائیوں نے ہمیں گھر میں پناہ دی وہ رات بڑی عذیتناک رات تھی میرے بھائی کی چیخیں ہمارے کانوں میں گونج رہی تھی اس رات بہت تیز بارش ہوئی اتنی تیز بارش کے ہمارے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا درخت تھا اس بارش کے توفان سے وہ درخت ٹوٹ گیا میری ماں روتی رہی پوری رات روتی رہی ہم سب بہن بھائی روتے رہے نیند کسے آتی تھی کسی کو نیند آتی نہیں تھی بھائی چیکتا رہا چرلاتا رہا مار دوں گا مار دوں گا تم لوگ یہ ہو تم لوگ وہ ہو صبح گھر میں خموشی ہو گئی امی میں ہم سب پریشان ہو گئے کہ بھائی تو ٹھیک ہے امی میں اور میری بہنیں بڑی مشکل سے ہمت کر کے گھر پہنچے دروازہ کھولا تو بھائی بھائی آگے بیٹھا ہوا تھا امی نے دروازہ کھولا اور پوچھا عمران کیا ہوا تمہیں عمران کیا ہوا عمران پھر ہوئی مار دوں گا مار دوں گا سب کو مار دوں گا میرے بھائی نے میری امی کو پکڑ لیا میری امی کو مارنا شروع کر دیا میری امی کے بازو پہ کٹ لیا اتنی زور سے کٹا کہ میری ماں کے بازو میں آج تک وہ نشان ہے ہم سب بہن بھائیوں نے پورا زور لگایا محلے کے سارے لوگوں نے زور لگایا پر میرا بھائی چھوڑنے کو تیار نہیں تھا بڑی مشکل سے لوگوں نے چھڑایا بھائی کو پکڑا ایمبولنس میں ڈالا اور پاگل کھانے لے گئے وہ منظر بڑا درد دے تھا میرا بھائی پاگل ہو چکا تھا پاگل کھانے میں اسے لے کر گئے اسے دوائیاں وغیرہ دیں اور شام کو میرا بھائی واپس آ گیا ہمیں لگا کہ سب ٹھیک ہو گیا سب ٹھیک ہو گیا پر میری امی کا زخم بہت گہرا ہو چکا تھا ایک طرف درد تھی بیٹے کے کاٹنے کی اور دوسری طرف درد تھا بیٹے کے پاگل ہونے کا ڈاکٹروں نے دوائیاں دے دیں کہا یہ دوائیاں دیتے رہیں کنٹرول رہے گا دوائی میں احتیاط کریں اگر دوائی آپ لیٹ کریں گے تو اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر یہ نہیں بتایا کہ اسے کیا کچھ ہو سکتا ہے اگلی رات جب بھائی گھر آیا تو ہم بڑے خوش تھے کہ چلو ٹھیک ہے اب تھوڑا بہتر ہے مگر اسے دوائیوں کا نشاہ تھا ہمیں یہ بات پتہ ہی نہیں تھی اگلی رات جب نو بجے امی اپنی تکلیف میں تھی وہ لیٹی ہوئی تھی بھائی دوسرے کمرے میں لیٹا ہوا تھا بے ہوش تھا نیم بے ہوش رات کو نو بجے پھر اس نے اسی طرح ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا مار دوں گا کار دوں گا سب کو ختم کر دوں گا آج شدت کل سے زیادہ تھی آج تکلیف کل سے زیادہ تھی میرے بھائی نے بہت زیادہ چیخنا چلانا شروع کر دیا اور زیادہ پھر ہم لوگوں نے پکڑ کر اسے دوائی دی لوگوں کو بلائیا لوگوں نے دوائی دی پھر بھائی کی حالت تھوڑی کنٹرول ہوئی پھر بھائی کو ہسپیٹر لے گئے اب امی بھی سمجھ چکی تھی کہ میرا بیٹا پاگل ہو چکا ہے اب سب کو ریلائز ہو گیا تھا کہ بھائی پاگل ہو گیا میں اب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن ہمیں کوشش تو آخری حد تک کرنی تھی اگلے دن پھر بھائی کو گھر لائے ہم جب بھائی کو گھر لائے تو پھر سے دوائی دی دوائی لیتا تھا ٹھیک رہتا تھا جیسے دوائی کا اثر ختم ہوتا تھا جیسے ہی وہی سب کرنا شروع ہو جاتا تھا بہت سا چیکتا چرلاتا دوائی کا اثر ختم ہوتے ساتھ ہی وہ ہم سب کو مارنے کی کوششوں میں پڑ جاتا تھا یہ چیز ہمیں بہت تکلیف دے ہوتی تھی ہمارے لئے تیسرے دن اس کی حالت مزید بگڑ گئی ہم نے اسے کمرے میں بند کیا ہوا تھا مگر وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ہم اس کو کیا کریں کیسے کریں اور اب کوئی ہماری مدد کے لئے بھی نہیں آ رہا تھا آج کوئی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں تھا بھائی چیخ تارلا چلاتا رہا سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا یہ ہمیں بھی کٹ لے گا ہو سکتا یہ ہمیں بھی مار دے گا میرے بھائی کے اپنے دوست پیچھے ہڑ جاتے تھے میرے بھائی کے اپنے دوست مدد کو نہیں آتے تھے بھائی نے بہت سا چیخنا چلانا شروع کر دیا شور کرنا شروع کر دیا لوگ بھی تنگ آتے جا رہے تھے لوگ ہمیں باتیں کرتے تھے اسے گھر میں نہ رکھو اسے پاغل خانے دے آؤ ایسے انسان کو گھر میں تھوڑی رکھتے ہیں مدد میری ماں تھی ہم تھے ہم اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے رات کے بارہ بجے میرے بھائی نے بہت سے چیخنے چلانے میں اپنا ہاتھ کٹ لیا اس نے اپنا ہاتھ شیشے میں مار دیا اور اپنا آدھا ہاتھ کٹ لیا جب اس کا آدھا ہاتھ کٹ گیا کٹ گیا تو کمرے میں خون ہی خون ہو گیا ایک جوان کا خون اور باڈی بلڈر کا خون اتنا زیادہ خون دڑم سے آواز آئی اور خموشی ہو گئی اور چیخیں چلانا اب گالیاں نہیں تھی اب صرف چیخنا چلانا تھا میں میری امی میری بہن ہم سب نے لوگوں کو پکارا کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا لوگ اپنی اپنی کھڑکیوں سے دیکھ رہے تھے پر کوئی مدد کو نہیں آ رہا تھا میں میری امی میری بہن میری ماں کے ایک بازو پہ چوٹ لگی ہے بیٹے نے کاٹ لیا ہے مگر کاٹنے سے زیادہ اس چیز کا درد ہے کہ بیٹا درد میں ہے تکلیف میں ہے رات کے بارہ بجے کوئی سواری میسر نہیں تھی ہمیں میں نے میری بہن نے ہم سب نے مل کے اپنے بھائی کو اٹھایا بھائی ٹوٹلی بے ہوش ہو چکا تھا خون تھا بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا بھائی کی آدھی کلائی الگ ہو چکی تھی فینز نظر آ رہی تھی خون نکلتا جا رہا تھا ہم جلدی جلدی بھاگے ہوسپٹل کی طرف لیکن ایک وزنی انسان اٹھایا نہیں جاتا انسان سے مدد کے لیے پکارتے رہے کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا سب لوگ ڈر رہے تھے بھاگتے بھاگتے رکشے سٹینڈ پر پہنچے امی نے کہا تم گھر چلے جاؤ تم اپنی بہن کے پاس اور اپنے بھائی کے پاس چلے جاؤ میں اور میری بہن ہم گھر آگئے امی اور بھری بہن بھائی کو لے کے ہوسپٹل چلے گئے جب بھائی کو لے کے ہوسپٹل چلے گئے تو جلدی جلدی میں ڈورٹ صاحب نے جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا مگر بھائی کا ہاتھ ناکارہ ہو گیا اب بھائی کا ہاتھ کبھی بھی پہلے جیسی حالت میں نہیں آ سکتا تھا بھائی کا ہاتھ ایسے ہو گیا کہ اس کی تین انگلیاں دو انگلیاں ایسے ایک ایسے اور ایک ایسے ہو گئی اب یہ ہاتھ پورا کبھی کھل نہیں سکتا تھا اب یہ ہاتھ پورا کبھی کام نہیں کر سکتا تھا سرکاری ہوسپٹال میں شاید یہی ہوتا ہے مریض کی کیر نہیں ہوتی یا شاید ہمارے نصیب میں یہی لکھا ہوا تھا ہم نے تنگ آ کر بھائی کو پاگل خانے میں جمع کروانے کا فیصلہ کر لیا بھائی کے اس ہاتھ کو دیکھ دیکھ کے ماں بڑی تکلیف میں چلی جاتی تھی میں بڑا تکلیف میں چلائیتا تھا کہ یار کیا انسان ہے یہ کیا تھا کیا ہو گیا ڈاکٹر کی بیٹی بھی بہت روتی تھی میرے بھائی کا سن سن کے اکثر مجھ سے پوچھتی رہتی تھی کہتی تھی میں اس کے لئے بہت دعا کرتی ہوں شاید ایک محبت بھائی نے کی اور شاید ایک محبت بھائی سے کسی نے کی نہ تو بھائی کو بھائی کی محبت ملی نہ کسی کو بھائی کی محبت ملی موسیقا